اور لکھنوں سے سمدھتا ابناش سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے اسی خبر پر تمام ساری جانکاری کے ساتھ میں ابناش آدھ دارہ سنگھ کی ایک طرح سے کہیں تو واپسی بی جے پی میں ہونے جا رہی ہے دوہزار بائیس میں وہ بی جے پی چھوڑ کر سمجھواری پارٹی میں گئے تھے لیکن ایسی کون سی وجہ رہی جس کی وجہ سے وہ سمجھواری پارٹی چھوڑ کر ایک بار پھر سے بی جے پی کے ساتھ آ رہی دیکھیں بیدان سمجھ چناؤ سے پہلے سوامی موریا کے ساتھ دارہ سنگھ چوہان بھاشپا چھوڑ کر سپا بے گئے تھے حالانکہ دیکھیں اگر ہم پچھلے چھ مہینوں کی بات کریں تو پچھلے چھ مہینے سے دارہ سنگھ چوہان سماجبادی پارٹی میں سکریئے نہیں دکھ رہے تھے حالانکہ ان کی کئی تصویریں آئی پہلے بھوپندر چودری کے ساتھ کشو موریا کے ساتھ بریجیش پاٹھا کے ساتھ تب ہی سے اس بات کی سنبھاؤنا جھتا ہی جا رہی تھی کہ پھر سے دارہ سوہان کی بھارتے جنتہ پارٹی میں باپسی ہو سکتی ہے اور دیکھیں چونکہ اس سے پہلے اگر یوگی ون پوائنٹ زیرو کی بات کریں تو اس میں کیونٹ منتری ہوا کرتے تھے ون اور پریابران منترالہ ان کے پاس تھا دیکھیں سب سے بہت اکپون بات یہ ہے کہ جو چناؤ سے پہلے لوگ سوہ چناؤ سے پہلے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے اتر پردیش کی اس میں ایک سب سے مطلب چیز یہ ہے کہ پی جے پی اپنے کنوے کو مضبوط کرنے میں جھوٹی ہے پی جے پی ان شطرپوں کو آگے لہ کر اپنے ساتھ لانے کی پرشش کر رہی ہے جن کا الگ الگ شکروں میں الگ الگ زلوں میں پروہ ہوئے جیسے اگر سبھاسپا کی بات کریں تو پروانچل نے کہیے سلسلے ہیں چاہ پر سبھاسپا کافی پروہ ہو دیکھا جاتا ہے اور پچھلے اگر ہم پروانچل سے ساتھ سالوں میں بات کریں تو گھوم پروانچل نے پروانچل کے سلوں میں اپنی فین فالوینگ بنائی اور گدھان سبھا چناؤں میں جو نقصان ہوگا پروانچل میں بھارتے جنتہ پاٹی کو خاص طور پر گازیپور بلیاں آزمگرڈ مہو تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں راجبھر گوٹوں کا بکھراو دیکھا گیا ویسے ہی اگر گارہ چوہان کی بات کریں تو مہو کی بات کریں یا پھر بلیاں کی بات کریں آزمگرڈ کی بات کریں تو ان زلوں میں چوہان بوٹروں کی کافی پروہاوی بھومکہ دیکھی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی انگوبائی دارہ چوہان بھی وہاں پر کرتے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پروانچل کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے بی جے پی لگاتار ان چھترکوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ان زلوں میں اور ان چھتروں میں پروہاو رکھتے ہیں اور اسی کڑی میں دارہ سنگھ چوہان کی واپسی کو جوڑ کر دکھا جارا ہے حالانکہ دارہ سنگھ چوہان خود ہی جب بیدھان سبات کا پرینام سامنے آیا اور جس طریقے سے جو نتیجے جو تھے وہ ان لوگوں کے فیور بھی نہیں آئے اس کے بعد سے ہی چونکہ دارہ سنگھ چوہان کو لکھا جارا تھا کہ دارہ سنگھ چوہان ایک بار پھر سے دل بدل کر سکتے ہیں وہ بھاسپا میں واپسی کر سکتے ہیں اور آج آفرکار بھائیو حالانکہ دو کے پہلے ہی چونکہ دلی میں ہماری شاہد سنگھ کی بڑھاکات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ادھان سبات سکتے ہیں حالانکہ آج یہ خود ملنے بھی گئے تھے اور ملکر بھی انہوں نے استفاد سمد کی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو جوائننگ کی تیاری میں وہ پوری ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد پردیش ادھیکس کے ساتھ ساتھ دولوں ڈپکے سے پہنچیں گے ادھیکس کے ساتھ میں جو تمام پتہ دکھاری ہوں گے بھارتے جنت پاٹے کے وہ یہاں پر موجود رہے گا اور سب کی موجودگی میں یہاں پر دارہ سنگھ چوہان کو ایک برکر سے بی جے پی جوائن کرائے جائے گا حالانکہ کچھ اور تلوں کے جو نیتا ہیں ان کو یہاں پر جوائن کرانے کی تیاری ہے ایک بار آپ کو میں تصویر دکھا دوں جہاں پر یہ جوائن نہیں ہے چونکہ بڑی سنکھا میں جو بڑی سنکھا میں جو دارہ سنگھ بڑی سنکھا میں جو دارہ سنگھ چوہان کے جو سمرتھک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ تصویر دکھئے یہاں پر کافی اتصا بھی دارہ سنگھ چوہان کے سمرتھکوں میں دکھائی دے رہے ہیں کہ کچھلے کافی سمیں سے یہ تمام جو سمرتھک تھے یہاں پر موجود تھے اور اب یہاں پر جوائن نہیں ہے چونکہ بی جے پی کاریالی میں چیک ہے دارہ سنگھ چوہان آج بی جے پی کی صدیصتہ لیں گے دونوں ڈپٹی سی ایم اور بی جے پی کی پردیس صدقش اس دوران موجود رہیں گے بڑھتے آنکہ ڈرکس اور راستی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے آج دارہ سنگھ چوہان بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کے سمرتھک کافی سنکھا میں پہنچ ہوئے ہیں یہ اس وقت کی تصویر ہے جب گریمنٹری امیل شاہ سے دارہ سنگھ چوہان ملاقات کرنے گئے تھے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنی ویدھائی کی پس سے استیفہ دے دیا تھا ان کا استیفہ سوئی کار بھی کر لیا گیا ہے اور وہ اب کچھ ہی در میں بی جے پی کی صدیصتہ گرہنڈ کریں گے دوہزار بائیس کی ویدھان سبھا چناؤ کے ٹائم سوامی پرسادی مور کے ساتھ دارہ سنگھ چوہان نے بی جے پی کی صدیصتہ چھوڑ کر سماجبادی پارٹی کے ساتھ یہ دونوں نیتہ چلے گئے تھے لیکن اب دارہ سنگھ چوہان کے ایک بار پھر سے بی جے پی میں واپسی ہونے جا رہی ہے ابناش لگاتار پارٹی کارلے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں بھی کچھ ہی دیر میں دارہ سنگھ چوہان بی جے پی کی صدیصتہ گرہنڈ کریں گے ابناش پوربانچل کی بات ہو رہی تھی تو پوربانچل میں چاہے دارہ سنگھ چوہان کی بات کرے یا پھر اوپی راجبر کی بات کرے اور دارہ سنگھ سنگھ کو لے کر بھی چرچائیں تھی کہ وہ بھی کسی بھی وقت بی جے پی کی صدیصتہ لے سکتے ہیں ان تینوں نیتاؤں کا پوربانچل میں اچھا خاصا دباؤ بھی ہے اچھا خاصا پربھاؤ بھی ہے اور اس وجہ سے پوربانچل میں بی جے پی کو ایک بہت مجبوطی ملے گی ان تینوں نیتاؤں کے آنے سے اگر ہم دارہ شوہان کی بات کریں تو چونکہ ماؤ سے آتے ہیں پہلے مدھوان سے وہ ویدھائک تھے حالانکہ دوزار بائیس کے چناؤں میں انہوں نے مدھوان سٹریٹ چھوڑ دی اور خوشی سے سماجبادی پارٹی سے چناؤ جیتے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں پوربانچل کے کچھ زلوں کی خاص طور پر آزمگڑ، ماؤ، بلیاں یہ وہ زلے ہیں خاص طور پر جو بیہار سے سپیز زلے ہیں تو وہاں پر چوہان گوٹروں کی کافی پرباوی بھومی کا مانی جاتی ہے اور دیکھیں دارہ چوہان کا ایک لمبا راجنیتک کریئر رہا ہے پہلے چونکہ دو بار وہ راجے سوا کے سانسد رہے ہیں اس کے بعد چونکہ وہ منتری بھی رہے اور حالانکہ اب بلہائی چونے گئے تو اس میں کوئی دورائے نہیں چاہے امپرکاش راجبر کی بات کریں یہ جو ایک OPC جو ووٹ بینک کی پولٹکس ہے اس میں یہ جو چہرے ہیں پچھلے ایک دشک میں مضبوطی سے اُبھر کر سامنے آیا ہے اور جو بدلاو دیکھنے کو ملا چونکہ دیکھیں پہلے اگر ہم OPC ووٹروں کی بات کریں تو ایک دور وہ بھی تھا جب OPC ووٹوں پر کہیں نہ کہیں سماجبادی پارٹی کا قبضہ سا ہوا کرتا تھا لیکن بیتے ایک دشک میں سماجبادی پارٹی کا جو OPC ووٹوں پر دب دبا تھا وہ دب دبا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پکڑ ڈھیلی پڑی اور اس میں یہ چہرے مضبوطی کے ساتھ اُبھر کر سامنے آئے دیکھیں وہ ہلچل پر پھر سے تیج ہوتی دیکھ رہی ہے جو تمام بی جے پی کے پتاکی کاری ہے دیکھیں کچھ سمرتھک ہیں دارہ سنگھ چوہان کے یہاں پر ان سے باچیت کر لیتے ہیں بھائی صاحب کہاں تھے آپ میں مول سے ہوں آپ کو کہہ لیتا ہے دارہ سنگھ چوہان کے جوائن کرنے سے ان زلوں میں بی جے پی کو کتنی مضبوط دارہ سنگھ چوہان جی پیچھڑوں کے نیتا ہے اور ہمارے راشتری پدادکاری رہ چکے ہیں پچھڑ پچھڑا مرجا کے راشتری ادھیک رہ چکے ہیں یہ پونڈ وشواس ہے کہ ان کے آنے سے پورے پوروانچل میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بل ملے گا مضبوطی ملے گا دارہ سنگھ چوہان کے بیٹے ہیں دیکھیں دارہ سنگھ چوہان کے بیٹے ہیں میں نے ساتھ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک بات پھر سے چونکہ آپ کے پیتا جی واپسی کر رہے ہیں کتنی مضبوطی ملے گی بی جے پی کو ان زلوں میں خاصتر موکی دیکھیں جیسے کی مانا جاتا ہے آپ لوگ نے بتایا تھا سروے کیا تھا جس روپ سے ہمارے جو سہان جو سماج ہے وہ ہمارا سماج ہے بی جلوں میں پروہا بھی تھے اس روپ سے بھاچپا کو بہت بڑی اپلپدی ملے گی بہت مضبوطی ملے گی بہت ترقی ملے گی بہت اچھا جو جڑاو جو ہمارا ہے اس روپ سے بہت ترقی ملنے والی ہے بھاچپا پارٹی بھی بہت مضبوط ہوگی جس روپ سے ہمارا سماج چاہتا ہے کہ آپ جوڑیے تو ہمارا سماج جو بولا ہے کہ آپ بھاچپا کو روپ کریے تمہیں بھاچپا کو روپ کرنے آئے ہیں آپ کے سماج کے کہنے پر وہ آپ سے کر رہے ہیں جی جہاں ہمارا سماج جائے گا ہم وہیں جائیں گے چہان سماج چاہتا ہے ہم بلکل وہیں جائیں گے جہاں ہمارا سماج جائے گا ہم وہیں جائیں گے آپ کے پاس سے فیلحال تمام ساری جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور خبر لگاتا ہے